مولانا مفتی محمد ساجی صاحب علی صاحب بجنوری جو داروں کے استاذ حدیث ہیں تفسیر کے استاذ ہیں حضرت سے درخواست ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی ناسیان کلمات سے ہم سبوں کو مستفیض بندیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایماللزین آمدت اللہ الرحمن الرحیم صدقاللہ اللہ الرحمن الرحیم تو یہ میں زور سے بولتا ہے میں بول نہیں دے رہا حضرات علمائی کرام معزز سامرین جناب انشیع صاحب رحمت اللہ نے ان سے میری بارہ ملاقاتیں ہوئی اور ان کی دعوت پر نعمت پر بیانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی عالی عمال عالی اخلاق اور عالی کردار کے انسان سے متدین اور متقیق پریزگار دیانت دار عمانت دار تمام اوصاف خسانہ سے وہ متسکت ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ یہ عقابل اور بزرگ جو اچھی صفتیں چھوڑ کر جائیں اوپر عمل کریں اور ان کے لئے حصال سواب کریں ان کو اپنی دعا خیر میں یاد آتی ان کے اندر جو صفات پائی جاتی تھی ان میں سب سے عالی صفت تقویٰ تھی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اور آپ کے سامنا آنا ہوا میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میں اس صفت کے معنی بتا دو تاکہ ہم سب لوگ اس کو اپنانے کی بصیرت کے ساتھ کوشش کریں دیکھیں متقی تقویٰ والا پریزگار اس لفظ تقویٰ کا ذکر قرآن پاک میں کموبیش دو سو مقام پر ہے مجھے بہت منقصر بات کرنی زیادہ بہت منقصر بات کرنی تقریباً دو سو مقامات پر ہے لفظ تقویٰ اور اس کے مشتقاب کا ذکر دو سو مقامات پر ہے میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی تقویٰ کا ذکر ہے آئیون لذین آمنوا تقویٰ و اکمو محصا جبی اور دوسرے اس کے معنی ہے اسطلاح میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابی تھے انہوں نے حضرت عبیٰ ابن کام سے معلوم کیا کہ آپ کو صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حاصل ہے آپ تقویٰ کے معنی ہمیں سمجھا جئے یہ دو رو بہت ہی بڑے اور بزرگ صحابہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑائی تو اس سے معلوم ہو جائے گی کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اتنے بڑے آدمی تھی اور حضرت عبیٰ انہیں کافی بہت بڑے آدمی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ عبیٰ کہ صحابہ میں سب سے پہتری قرآن پاک عبیٰ پڑا کرتے تھے اور ان کی عظمت آپ کو اس سے بھی معلوم ہو جائے گی کہ ایک مرتبہ تو جبریل امین خود تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ عبیٰ سے سورہ ابن یکنی لذین کفروں کا دور کی تھی تو حضرت عبیٰ فرمایا لے کے کہ کیا اللہ سب مانی کہ اللہ نے میرا نام لے کے فرمایا کہ آپ نے خود ہی منتخب کر لیا اگر پیغمبر علیہ السلام خود بھی منتخب فرماتے ہیں تو حضرت عبیٰ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی لئے بڑی سہادت کی بات تھی لیکن آپ نے فرمایا نام اللہ کو سمبہ کا کہ میں نے منتخب نہیں کیا بلکہ اللہ نے آپ کا نام متعین کر کے ویدہ آپ کو منتخب کیا اتنے بڑے انسان تھے کہ زمین پر رہتے تھے لیکن آسمانوں پر ان کے چرچے ہوتے تھے یہ تقویٰ ہے جو منشلی کی یہاں سب سے عالی صفت بیان کی جارہی ہے تو تقویٰ کے معنی حضرت عبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبیٰ سے معلوم کی تو حضرت عبیٰ نے فرمایا کہ یا عمر اصلکتا طریقت دا شوقت کبھی کانٹو دار راستوں سے گزرنا ہوا تو فرما دے گے کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہو اپنے دامن کو کانٹو سے کیسے بچاتے ہو تو فرمایا کہ اس تحت تو شمبر تو سمبہ اس تحت کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں بھرپور کوشش کرتے ہوئے اپنے دامن کو کانٹو سے بچا کر کانٹو دار درختوں کے درمیان سے نکل جاتا ہے حضرت عبیٰ نے کام حضرت عبیٰ نے کام نے فرمایا کہ یا عمر اصلکتا خلق ضروبا کل لہا صدی رہا و کبی رہا داکت کو پاوا ہر چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو یہ تقوی ہے خلاصہ کیا تھا کہ آپ نے ململ کے کرتہ پہنے رکھا ہو دونوں طرف بگول کے درخت لگے ہوئے ہو آپ اپنی اس ململ کے کرتے کو بگول کے کارٹوں سے بچا کر گزر جائیں اس کے نام تقوی ہے تو ہم لوگ اگر متقیب نہ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مشیل کی جو صفت بیان کی جارہی ہے اس پر حمل کیا جائے تو تقوی اختیار کرو تقوی کے معنی کیا ہے اللہ سے ڈر کر ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا کس پر تقویٰ کہتے ہیں دنیا وارو سے ڈر کر چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا اس کے نام تقویٰ نہیں ہے تو اللہ سے ڈر کر کوشش کریں گے تو چھوڑ جائے دیکھو چھوٹے بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دو یہ تقویٰ اب آپ کہیں کہ جو گناہ کرنے میں مزہ بہت آتا ہے مولانا چھوٹے چھوٹے گناہوں کی زیادہ دے دیجئے بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیں گے تو دیکھو میرے بھائی کپڑے کا جو صندوق ہوتا ہے اس میں آپ چھوٹی سی انگاری رکھیں وہ بھی کپڑوں کو جلا دیں گے اور بڑا انگارہ رکھتے ہیں وہ بھی کپڑوں کو جلا دیں گے تو گناہ تو چھوٹا ہو یا بڑا وہ زندگی کے کھلیاں کو جلا دیتا ہے اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ مترتی بنیں اور گنشی جی کی یہ صفت ہم اپنائے تو ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑنا پڑے گناہ کرنے میں مزہ تو بہت آتا ہے لیکن گناہ کے بعد جو سوزش ہوتی ہے پکڑ ہوتی ہے وہ برداشت نہیں گئی اس کو توجہ سے سن لینا پہلے انبتوں نے گناہ کیے تو کسی کو غرق میں کسی کو حرق میں کسی کو خصف میں اور کسی کو دوسرے عذاب میں مسخوں میں نیست نابود کر دیا گیا وہ لوگ برداشت نہیں کر پائے اس کی مثال ایسا سمجھو کہ جب خارش ہوتی ہے اور رات میں انسان کھجلاتا ہے تو کھجلانے میں بڑا مدہ آتا ہے جی یہ چاہتا ہے کہ اس کے علاج مت کرانا لیکن جب صبح کو خارش وہ سوزش آتی ہے تو ڈاٹر کے بعد باگتا ہے بلکل اسی طرح یہ گناہ ہے کہ اس کے کرنے میں تو بہت مدہ آئے گا لیکن کرنے کے بعد جو سوزش آتی ہے وہ برداشت نہیں ہوگی اس لئے میرے بزرگو متقی بن جاؤ ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ نہ سیکھو کوشش کرو گی تو چھوڑ دو گی جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی گزرتا ہے اور آپ وہ پرنالہ راستے میں گرتا ہے اور آپ کو راستے سے گزرنا ہوتا ہے تو آپ پڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں لیکن جلدی ہی جانا ضروری ہے تو ہم سب اپنے کپڑوں کو سمیڑتے ہیں اور بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے بچتے ہوئے نکل جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو بچ جاتا ہے اور اس کے بعد فوراں آگے نہیں مڑتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کپڑوں پہ کئی چھیٹے تو نہیں آگئیں اگر چھیٹے آگئیں تو پہلے نل کے پاس جاتے ہیں ان چھیٹوں کو دھولتے ہیں اس کے بعد آگے جاتے ہیں اسی طرح بری مجلسوں میں گناہوں کی مجلسوں میں مجھ جاؤ اور اگر کہیں جانا ضروری ہو تو گزر جاؤ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اور اس کے بعد دیکھو کہ چھیٹے تو نہیں آگئیں چوغل خوری یا گالی میں نے تو نہیں سن لی اگر ایسا ہوا تو پہلے نل کے پاس جاؤ چھیٹوں کو دھولو اور گناہوں کی چھیٹوں کو دھولے کی ٹنکی اور نل استطبع ہے بس دل کی ندامت و شرمدگی کے ساتھ میں کہتو استطبع اللہ اے اللہ میری توبہ آئیتہ یہ گناہ نہیں کروں گا یہ گناہ کہ جو چھیٹ آئیے وہ دھول جائیں گی اور آم متطقی ہو جائے گا اس لیے بھائی کوشش کرو متطقی باتے اللہ تعالیٰ جہاں ہم کوشش کریں گے تو ہماری لیے راہیں کھول دیں گے دروازہ کھل جائیں گے اب ایک چیز اور بتا دھول بات مختصر کر دیتا ہوں ختم کر دیتا ہوں مجھے وقت زیادہ نہیں لینا کہ یہ گناہ چھوڑنے کی سفت پیدا کیسے ہوتی ہے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں گناہ نہیں چھوڑتے ستر ستر اس سے سال ہوگے گناہ نہیں چھوڑنے تقوی آئی نہیں رہا ہے تو یہ سفت کیسے پیدا ہوگا اس کا بہترین علاق ہے استعظار خدا بس یہ یقین کرلو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے یہ ایک ایسی سفت ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے جا اس کو مثال سے سمجھئے اگر میرے پاس میرا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر پانچ سال ہے تو میں گناہ نہیں کروں گا اس کے سامنے اس لیے کہ یہ بچہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی بیٹھا ہوا تو گناہ نہیں کروں گا اس لیے کہ میرا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے بیٹھا باپ کے سامنے گناہ نہیں کرتا اس لیے کہ بیٹھا باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے اسی طرح اگر ہمارا یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر ہم گناہ نہیں کریں گے قیامت کے دن جب اللہ فرمائیں گے کہ ظالم دنیا میں تو نے پڑوسی کو دیکھنے والا سمجھا اپنے بیٹے کو دیکھنے والا سمجھا باپ کو دیکھنے والا سمجھا دنیا میں جتنے دیکھنے والے تھے سب سے کم تر دیکھنے والا تو نے مجھے سمجھ رکھا تھا کہ میں تجھے دیکھتا رہتا تھا اور تو گناہ کرتا رہتا تھا تو ہماری زلت اور مسوائی کی کوئی انتہانے نہیں اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کا فیصلہ کرو محنت کرو کوشش کرو تو پھر تقوی کی صفت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی صفت اختیار کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے لیکن اس کے لیے درہ ہمت تک نہیں پڑے گی اور یہ جو صفاتِ جنشی کی بیان کی جا رہی ہیں انشاءاللہ تمام صفتوں سے آپ نے متصف ہو جائیں گے اور یہ تقوی پھر آئے گے یہ استعدار کی صفت کہا ساتھ کی وکول محسوساتیتی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو نیک جیسے صحبت ہوگی ایسے یہ انسان کے اندر آدات اور اخلاف حضراتِ صحابہ تو اچھی صحبتوں کی دعائیں مانگا کرتے تھے حضرتِ اپن دردار رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مسجد میں تشریف فرما ہے اور یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ مانس وحشتی ویسر لی عملی و جعلی جلیسا صادقا اے اللہ میری میری وحشت کو دور فرما مانگنے کو آسان فرما اور مجھے ایک بہترین ہم نشری و جلیسا فرما ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لے کہ اللہ دیرہ شکر ہے بغیر مانگے ہوئے کوئی دردہ جیسا ہم نشری اور ہم جلیس کیونے بجاتا جلیس کیونے بجاتا فرما برحال یہ چند باتیں میں نے عرض کی اور ان کا مقصد منشبی کی صفات ہی اور ان کی سوالیی پر روشنی ڈالنا ہے تاکہ مرنے والے بھی جو اہم سفرت ہے وہ ہم سب لوگ اختیار کر سکیں وآخر دعوان اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ